بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچو آپ کو پتا ہے کہ ریزلٹ کے حوالے سے آپ کا انتظار ختم ہو چکا ہے فرسٹ یئر والے بچے جو تھے ان کو ریزلٹ کا بہت زیادہ انتظار تھا گیاروین کلاس والے بچوں کو بہت زیادہ انتظار تھا ریزلٹ کا کہ گیاروین کلاس دوزہ چوویس کا ریزلٹ کب آئے گا تو بچو آج آپ کے ریزلٹ کا دن ہے اللہ پاک آپ سارے بچوں کو اچھے نمروں سے کامیاب کریں آپ کے اوپر آپ کے والے کا سلام ترکھیں آمین 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 تو سب سے پہلے بچوں آپ کے ساتھ جو ایک دو چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ کلیر کروں گا جو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں ایک تو یہ ہے کہ جن بچوں کا آج ریزلٹ جو ہے وہ آ چکا ہے اگر آپ کی خزانہ خاصہ کسی بچے کی ایک کے اندر سیپلی ہے دو کے اندر سیپلی ہے یا نمبر کم ہے جو بچے اپرویمنٹ کرنا چاہتے ہیں یہ جو گیرمی کلاس کا آپ کا ریزلٹ آیا ہے یہ چالیس دن بعد اس کے پیپر نہیں ہوتے اگر آپ نے اپرویمنٹ کرنی ہے گیرمی کلاس کی تو پھر اس طریقے سے ہوگی کہ پہلے آپ سیکنڈیئر کے نیکسٹ دوہزر پچیس میں آپ سیکنڈیئر کے پیپر دیں گے جب آپ کا ریزلٹ آ جائے گا اس کے بعد پھر آپ جو ہے اپرویمنٹ کے پیپر فسٹیئر کے اس کے بعد دے سکتے ہیں سیکنڈیئر ریزلٹ آنے کے بعد پہلی بات دوسری چیز جو ہے جو بچےوں کی کمپارڈ آ جاتی ہے جس طرح بچہ ایک کے اندر فیل ہو جاتا ہے دو کے اندر فیل ہو جاتا ہے تو بچے پوچھتے ہیں کہ جی کیا سیکنڈیئر کے داخلے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کا جن سبجیئر کے اندر آپ کی سیکنڈی ہے ان کے ساتھ ہی آپ کا جو ہے بارویں کے ساتھ ہی گیارویں کے سبجیئٹ کا داخلہ جائے گا ٹھیک ہو گیا پہلے آپ کے بارویں جو پیپر دوزر پچیس میں ہوں گے اس کے بعد پھر جن میں آپ کی کمپارڈ ہے پھر وہ گیارویں کلاس کے پیپر ہوں گے یہ طریقہ کار ہوتا ہے دوسرا جن بچوں کا نمبر کام آتے ہیں بچے کہتے ہیں کہ جی ہمارا پیپر بہت ہی اچھا ہوا تھا لیکن نمبر کام آئے ہیں تو وہ بچے جو ہے اپنا پیپر ریچیک کروا سکتے ہیں پندرہ دن کے اندر اندر ریچیک کروا سکتے ہیں سولہ طریقہ تک جو ہے لاسٹ ڈیٹ ہوتی ہے یہ آج جو ہے وہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے یہ ریچیٹ کا دن ہے اور پندرہ دن بعد جو ہے سولہ اکتوبر دوزار چوبیس تک لاسٹ ڈیٹ ہوگی آپ جو ہے سولہ اکتوبر تک اپنا پیپر ریچیک کروا سکتے ہیں درخواست دیکھے ٹھیک ہے وہ نیکس وڈیو کے اندر میں بتاؤں گا کہ کس طرح اپنے ری شیکنگ کا داخلہ بیجنا ہے تیسی چیز جو ہے اگر آپ نے اپنا ریڈویشن کروانا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنا ریزلٹ کینسل کروانے اور دوبارہ گیارویں کلاس میں بیٹھ جائیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے نمبر کم آئے ہیں دوبارہ ریپیڈ کرنا چاہتے ہیں گیارویں کلاس تو اپنا پہلا ریزلٹ پندن دن کے اندر آپ نے بورڈ آف سے جا کے کینسل کروانا ہے اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ آپ نے گیارویں کلاس میں بیٹھ جانا ہے پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا ایک سال ویسٹ ہو جائے گا تو کہ پھر دوبارہ آپ کو گیارویں کلاس کی پیپر دینے پڑھیں گے اور دوہزار پچیس کے اندر دوبارہ جو ہے گیارویں میں بیٹھنا پڑے گا تو یہ ہوتا ہے باقی اب گر ہم بات کریں ریزلٹ کے حوالے سے تو ریزلٹ آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے ریزلٹ چیک کرنا بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے اپنے موبائل کے اوپر گوگل اوپن کر لینا ہے جیسے گوگل آپ کے سامنے اوپن ہوگا یہاں پہ جا کے آپ نے ٹائپ کرنا ہے وا کیا ہوگا اس واقاس یہ بھی ایڈیا پر واقاس حابت آپ نے گوگل پہ جا کے ٹائپ کرنا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے فرس جو لنک آئے گا واقاس ہم پہ ڈوڑ گا اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے جیسے گا آپ کے سامنے یہ والا لنک اوپن ہوگا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن ملے گا ریزلٹ کا یہ دیکھے لکھا ہوا ہے ریزلٹ آپ نے اس کے اوپر کلیک کر دینا ہے جیسے ہی ریزلٹ کے اوپر ہم کلیک کریں گے اس کے بعد یہاں بھی آپ کو ایک اوپشن ملے گا گیارویں کلاس ریزلٹ اس کے اوپر ہم کلیک کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا جیسے یہاں بھی کلیک کیا ہے اس کے بعد یہاں تھوڑا سا نیچے آتے ہیں یہاں بھی آپ کو اوپشن ملے گا تمام طلبہ نیچے دیگی لسٹ میں سے اپنے منطلقہ اوپشن اپنے بورڈ کا انتخاب کریں وہ دیئے کہ لنک کے اوپر کلیک کریں مسائل کے دور پر یہاں بھی ہم کلیک کر دیتے ہیں جی فیصلہ بار کے اوپر مسائل کے دور پر ہم کلیک کر دیتے ہیں جس طرح بھالپور بورڈ ہے ڈی جی خان ہے فیصلہ بار گجرمرا لہور ملتان سائیوار آلپنڈی سرگودہ ان تمام بورڈ کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں تھوڑا سا نیچے آئیں گے یہاں بھی آپ کو اوپشن ملے گا انہوں نے ریزلٹ چیک کرنے کے لیے یہاں نیچے کلیک کریں یہاں بھی آپ نے کلیک کر کے آپ نے بورڈ کا ریزلٹ جو ہے وہ چیک کر لینا ہے یہ طریقہ کا رہا ہے ریزلٹ چیک کرنے کا اس کے علاوہ جو ہے ایک چیز میں آپ کی اور بھی کلیر کر دوں جیسی آپ جو ہے فرس رنگ کے اوپر آئیں گے یہاں بھی ریزلٹ کے اوپر کلیک کریں گے تو اگر آپ نے بورڈ کا گزر ڈاؤنڈوڈ کرنا ہے تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں گیارویں کلاس ریزرٹ جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پہ نیچے آتے ہیں یہاں پہ ہم جو ہے جی تھوڑا سا ہمیں ایک مندر یہاں پہ نیچے آتے ہیں جی یہاں پہ یہ دیکھے لکھا ہوا ہے گیارویں کلاس گزر اس کے اوپر ہم کلک کریں گے نا تو یہاں پہ گیارویں کلاس فرسٹی ہے ریزرٹ گزر دوہزار چوبیس یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں چھوڑا سا نیچے آئیں گے یہاں پہ آپ جو ہے سائی وال کا ملتان کا ڈی جی خان کا بھالپور کا سرگودہ کا رابنڈی کا فیصلہ بار کا گجران والا کا لاہور کا آپ گذر ڈالوڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی گذر جو ہے وہ آپ ڈالوڈ کریں گے اس کے بعد اگر آپ کو رو لنبر بھی یاد نہیں ہے اپنے رو لنبر سے اپنا گذر چیک کر سکتے ہیں اپنے رو لنبر سے رو لنبر اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو اپنا نام آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور گذر سے اپنا چیک کر لینا ہے اپنے نام سے اور آپ کو رو لنبر کا بھی پتہ چال جائے گا تو یہاں سے آپ جو ہے گذر ڈالوڈ کر سکتے ہیں اگر کسی بچے کو سمجھ نہیں ہے یہ کمینٹ کے اندر مجھے بتائیں تاکہ نیکس وڈی کے اندر آپ کو سائی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں اللہ پاکہ آپ سارے بچے کو کامیاب کریں آپ کے اوپر آپ کو وضع کا سلام ترکھیں ملٹین ایکس وڈیو میں تب تک لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ